جو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے بیٹا یہ جو کلاس ہے ہماری آپ دیکھو آج کا جو سنٹنس ہمارے سامنے ہے یہ والا یہ سنٹنس کیا کہہ رہا ہے دیکھو فرس سنٹنس جو ہے انہوں نے دی رکھا ہے the first and foremost duty of the press میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ ایک واقعہ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھو جیسے معلوم میں نے کہا کہ your first and foremost duty is your first and foremost duty is to take care of your parents آپ کی سب سے پہلی اور سب سے مہتپون ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ماباپ کا دھیان رکھیں جیسے exam سر پر ہیں تو your first and یہ لکھتے رہے گا بیٹا یہ سارے سارے واقعے ایک اور واقعے لکھو your first and foremost duty is to revise your course یعنی کہ آپ کی first and foremost duty یہ ہے کہ آپ کو course کو revise کرنا ہے آپ اگر بہترین طریقے سے پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کی سب سے پہلی اور سب سے مہتپون ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قدموں اپنے قدموں کو روکنا نہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو ایک اور واقعے لکھو کہ your first and foremost duty is to become to become self-dependent your first and foremost duty is to become self-dependent سارے واقعے یاد دلا دوں پہلا واقعے تھا کہ your first and foremost duty is to take care of your parents your first and foremost duty is to follow discipline your first and foremost duty is to work for your dreams your first and foremost duty is to become self-dependent کتنے بھی بناو تو بات یہی بنتی ہے کہ آپ کے سب سے پہلے اور سب سے مہتپون foremost کا مطلب ہے سب سے مہتپون جتنے بھی واقعے لکھے تو ہم نے first and foremost duty کے لیے اس لگایا اگر آپ دیکھیں تو clues پکڑنے کے لیے میں نے بولا تھا بیٹا کوئی بھی واقعہ arrange کر رہا ہی نہیں ہوتا آپ اس واقعے کو بڑے دھیان سے دیکھو تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا sentence arrangement clues کو ڈھونڈنے کا خیل ہے جیسے investigation کرتے ہیں ہم لوگ اس میں clues ڈھونڈتے ہیں solve کرنے کے لیے اس میں بھی بھئی کرنا ہے واقعہ بن جائے گا the first and foremost duty of the press یہ جو press ہے جو news paper وغیرہ چھاپتی ہے جو media ہے اس کا سب سے پہلے اور سب سے مہتپون duty ہے is to furnish uncolored news اس کا مطلب ایک word آپ نے پڑھا ہوگا vocabulary session میں piquant لکھ لیجیے گا اگر نہیں سنا ہے تو p i q u a and t piquant مانے مسالے دار جو سچ سے پرے ہو مسالے دار باتیں that is called piquant اسے ہی colored کہا جاتا ہے right کوئی بات ستے ہوگی تو بہت سادھی ہوگی سچی ہوگی سیدھی ہوگی اور کوئی مسالہ لگا کے بتا رہا ہے تو وہ piquant ہوگی وہ colored news ہوگی uncolored کا مطلب ہے سچی جیسے furnish کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا یا پیش کرنا right جیسے you need to furnish the report آپ کو report پیش کرنی ہوگی right آپ کو interview میں اپنے documents دکھانے ہوں گے پیش کرنے ہوں گے you will have to furnish your documents یہ سارے واقعے لکھئے گا بیٹا اپنی notebook میں furnish کے لیے تو ہمیں پتا لگ گیا کہ پہلا جو واقع ہے وہ definitely r ہوگا اور r اگر دھیان سے دیکھو تو ایک ہی option میں ہے c c پہلا واقع ہے c میں ہی ہے جو r پہلا آ رہا ہے باقی اور کسی میں نہیں ہے تو بس اسی سے ہمارا سارا کا سارا واقع ہو جاتا ہے ہم بے شک سارا نہ بھی دیکھیں ہم اتنا confidence ہونا چاہیے کہ ہاں بھی دیکھو ہمیں پتا لگ گیا کہ پہلا r ہے اب ذرا جوڑ کے دیکھ لو r کے بعد p آ رہا ہے کیا is to furnish uncolored news p میں ہے but at the same time اور ساتھی سات p کے بعد c میں s بتایا but at the same time it should furnish furnish کا مدب پیش کرنا furnish news on all fields سارے سارے fields پر اور دیکھو اس میں s کے بعد کیوں آئے گا کیونکہ all fields کو بتایا کس میں گیا ہے دیکھو such as science, economics, politics etc and the news should not be suppressed یعنی کہ جو news ہے جو سماچار ہے وہ suppressed نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ کسی کے پربھاو میں آکے وہ news نہیں دی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ جو news ہے وہ سچی ہونی چاہیے اور suppressed نہیں ہونی چاہیے ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں پورے کی پورے واقعے کو the first and foremost duty of the press is to furnish is to furnish uncolored news but at the same time it should furnish news on all fields such as science, economics, politics etc and the news should not be suppressed یعنی کہ کسی political پربھاو میں اسے نہیں ہونا چاہیے اور دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے کسی دباؤ میں آکے وہ news نہیں کی جانی چاہیے تو یہ ہمارا واقعہ تھا آج کا اور واقعہ ہم لیتے رہیں گے لگاتار thank you thanks a lot بیٹا